ہیلو این اسلام علیکم میرے برئیون کیسے ہیں آپ سب آئے ہوپ کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو این ایدر ویلوگ ڈیلی ویلوگر از بیک بیک ٹو بیک ویلوگز آ رہے ہیں بھائی بیک ٹو بیک اس کے باوجود بھی نہ تو سبسکرائب نہ بیل لیکن نائی ویلوگ کو لائک اور نائی کمنٹس مزے سے آپ لوگ ویلوگ دیکھیں سائیڈ ہو کے آرام سے جوہنا نکل جاتے ہیں ایسے نہیں ہوتا ہے کل میں سکھر گیا ہوا تھا اپنی سسٹر والوں کو پہنچانے کے لئے واپس جیسے ہی پہنچا ہوں وہ والا ویلوگ جوہنا ابھی تک اپلوڈ نہیں ہوا ہے رات میں نے کوشش کی اپلوڈ کرنے کی لیکن وہ صبح تک اپلوڈ نہیں ہوا اور صبح کو الیکشن تھے تو ابھی الیکشن جوہنا چل رہے ہیں ملک بھر میں اور انٹرنیٹ کنیکشن سرویس وغیرہ سب کچھ جوہنا وہ جھام ہوئی کیونکہ آج ملک بھر میں الیکشن چل رہے ہیں شاید اس وجہ سے ملک بھر میں نیٹ ورک نہیں ہے شاید ہمارے گاؤں میں نہیں ہمارے علاقے میں نہیں ہے کچھ پتہ نہیں ہے جو بھی یہ سین یہی ہے لیکن سین خراب ہے کل والا ویلوگ جوہنا ابھی تک اپلوڈ نہیں ہوا ہے کیونکہ تیلنور نیٹ ورک ماشاءاللہ ایسے جوہنا خوبصورت اور پیارے نیٹ ورک ہیں کہ میں اپلوڈ ہوں کیا بتاؤں ہمارے گاؤں میں تیلنور نیٹ ورک ہی نہیں بیزار کی ہے مجھے قسم سے نیٹ ورک ہی ملک بارے میں الیکشن لگے میں خیر ہمارا اس سے کیا ممہ نے کہا ہے کہ آپ کے بال جوہنا بہت بڑے ہیں جو کہ مجھے بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے آپ یہ بال اپنے جوہنا کٹوا دو تو میں نے کہا چلو بال جوہنا کٹوا دیتے ہیں لاسٹ ٹائم آپ سب میرے بال دیکھ لیں اور مجھے کمنٹ سے بتانا کہ میں ان بالوں کے ساتھ اچھا لگ رہا ہوں یا جو اب میں جانے لگا ہوں بال اپنے بلکل چھوٹے چھوٹے کروانے تب اچھا لگوں گا کیونکہ اب کچھ بلوگز میں میں آپ لوگوں کو بلکل جوہنا گھر بکرا جوہنا نظر آنے والا ہوں کیونکہ جب نئے نئے بال کٹتے ہیں تو پھر بندہ جوہنا عجیب لگتا ہے عجیب سی جوہنا وہ فیس اس کا ہو جاتا ہے کیونکہ جب بڑے بڑے بال رکھے ساتھ اور اکدم وہی بال اتنے اتنے چھوٹے چھوٹے سے ہو جائیں پھر تھوڑا سا جوہنا بندہ عجیب عجیب لگتا ہے پر خیر ممہ نے کہا کٹواؤ تو میں نے کہا چلو ممہ کی بات کیسے جوہنا بندہ ٹال سکتا ہے تو میں نے کہا چلو کٹواتے ہیں آج جا کے سارے اپنے بال الیکشن چل رہے ہیں ملک بر میں لیکن ہم جوہنا جا کر اپنے بال کٹوائیں گے اور اور ہم اپنی سویٹی کو صاف کروائیں گے اگر ہمیں سروس والا کوئی مل گیا کیونکہ میں نے جب اسے سروس کروایا تھا تو اسی رات بارش سٹارٹ ہو گئی تھی تو پھر کیچڑ میں آئی تھی تو اس کا یہ والا حصہ اور یہ سائیڈ یہاں سے یہ والی جو جگہ ہے نا یہ ساری کیچڑ ہوئی ہوئی ہے جو تھوڑی بہت جگہ سے خراب ہے نا وہ صاف کروائیں گے کیونکہ اس طرف سے یہ ساری صاف ہے لیکن اس طرف سے اس کا کبڑا ہوا ہے تو لیٹس گو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں نکلتے ہیں چینل جس جس نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو سبسکرائب کر کے پہلے لیکن کو دبائیں بھائی ڈیلی ولوگ آ رہے ہیں پھر آپ لوگ کہتے ہیں انہوں بھائی ولوگ نہیں آ رہے ہیں جب ڈیلی ولوگ آپ لوگوں کے لیے ڈال رہا ہوں تو پھر سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ ساتھ پیارے کمنٹس بھی جو انا چھوڑا کریں اور لوگ کو لائک بھی کیا کریں لبی ہو گیا ان لوگوں کے لیے جو ولوگ پلے کرتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے جو انا لائک والا بٹن پریس کر دیتے ہیں سویٹی ہم نے اپنی سٹارٹ کی ہے اب دروازہ کھولتے ہیں اور چلتے ہیں دیکھیں سیلون والا کھولا ہوئے تو بال اپنے آج جھنڈ کرواتے ہیں سارے کل رات جو انا سکھر میں جب ہم لوگ تھے تو ملٹری روڈ پہ میں نے ایک سیلون پہ گیا وہاں پہ جو انا سب پوچھا میں نے کہا بال کاٹر ہیں کہتا ہے جو انا بیٹھ جائیں تو پھر وارس نے کہا کہتا ہے پہلے پوچھو کتنے کے پیسے لے گا کتنے کے بال کاٹر ہیں کتنے پیسے لے گا اس پہ پوچھا اس نے کہا بھوڑی میں نے دائی ازار لگا میں نے کہا میرے بال اچھے ہیں میں سرپ ایسے پوچھنے کیلئے ایتا آپ لوگوں سے پھر جو انا واپس سور پہ لے کے بال کرتا ہے ساتھ میں فیرن لولی بھی لگتا ہے میں نے کہا یہ بھی ہے نا ابھی بال جھنڈ ہو رہے سارے میں اپنوں کو دکھاتا ہوں نہیں اوپر ہے کہ دائی ازار بھوگ رہتے ہیں اور دائی سو روپے پہ آگے ہوجی غلط ہے ہاں سور پہ آپ کو میرا احساب ہے امساب بم گئے سارے بال میرے کٹ گئے کانوان جو ہے نا سارے خالی ہو گئے سارے یہاں سے یہاں سے بال بھی گئے داڑی بھی سیٹ کروالی تو اب جو ہے نا کیسا میں لگ رہا ہوں مجھے خود کو بھی نہیں پتا ہے جیسے ہی بال جب نئے نئے کٹتے ہیں نا تو پھر کچھ ٹائم کے لیے بندہ تھوڑا بہت جو ہے نا عجیب لگتا ہے لیکن اب کچھ پتا ہے جو ہے نا نہیں چل رہا ہے کیونکہ سارے بال تقریباً بڑے بڑے تھے تو سارے کٹ چکے ہیں غائب ہو گئے ہیں ابھی چلتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی سروس والا کھلا ہے تو اس کو تھوڑا بہت صاف کرواتے ہیں ورنہ پھر سیدھا جو ہے نا گھر جلتے ہیں ایک سروس والا جو ہے نا فارق تھا تو بس میں تیدہ ادھر آ گیا اس طرف سے جو ہے نا سویٹی گندی تھی تو میں نے کہا اس کو تھوڑا بہت صاف تھوڑا کرواتے ہیں کیونکہ میں نے اسے سروس کرویا تھا لیکن جو ہے نا پھر ٹیرہ مرات جب گیا تھا تو ادھر کیچڑ جو ہے نا لگا تھا وہاں پہ روڈ بے کیچڑ وغیرہ تھا بہت زیادہ ایک طرف سے اس کو کیچڑ لگا تھا بس سائیڈہ صاف کا نہیں تائرہ شوزی دوئے نا بس باقی جرہ جنی بس صحیح کی بال وال جو ہے نا میرے سارے جا چکے ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ میں کیسا لگ رہا ہوں بہرحال بڑے بڑے بالوں سے ایک دم چھوٹے بالوں میں جو ہے نا ٹرانف پر ہو گیا ہوں تو کچھ دن جو ہے نا اب اسی طرح رہنا پڑے گا تھاف ستری ہو گئی ہے ماشا اللہ پیاری لگ رہی ہے زبردست سویٹی اب تو خوش ہو نا سویٹی صاف ستری ہوئی کتنی پیاری لگتی ہو تم تمہیں اندازہ بھی ہے میری جاند کتنی پیاری لگتی ہو تم ماشا اللہ چا بات ہے رات کے تقریباً ساڑھے نو ہو رہے ہیں اس ٹیم اور میں اور وارس کے سائے ٹک ٹاک جا رہے ہیں صوبت پور سالیم خان خوشہ جیتا ہے تو اسے مبارک بات دینے صوبت پور خوشہ اس جو ہے نا جا رہے ہیں ہمارا خوشہ بڑا ہے علاقے کا وہ جو ہے نا جیت گیا ہے ہمارے پورے علاقے میں جو ہے نا جا رہے ہیں اسے مبارک بات دینے میں ہوں وارس ہے بس سبی جو ہے نکلے گاؤں سے اپنے سویٹی بھی یہاں سویٹی بھی مبارک بات دینے کی خوشہ پہنچ کے تو بس سبی جو ہے نا صوبت پور پہنچ کے پھر آپ لوگوں سے ملتے ہیں موسیقی 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 سوبک پر جائنا ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اب آپ لوگ رش خالی چیک کریں گھڑیوں کی کتار چیک کریں مہتر کی گھڑی یہاں پہ کھڑی ہے ہم بھی جو نا بس اپنی گھڑی یہی پہ اس کی گھڑی کے ساتھ ہی گھڑی کرتے ہیں ہاں نہ اور کیا یہ سرکار کھڑی ہوئی ہے بس ہم بھی در سرکار کے ساتھ ہی لگاتے ہیں سویٹی کو ادھر ڈھول شول بج رہے ہیں آپ لوگوں کو چل کے ماحول دکھاتے ہیں کہ کیا ماحول ہے اندر سویٹی جو ہے نا بس یہی پہ ہم نے سرکار کے ساتھ ہی کھڑی کی ہے رش کش لگی بھی ہے موسیقی 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 میلو کھڑی موسیقی 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 چینل بھائی بتا دو اپنا سبسکرائب کرو بھائی کے چینل کو بھائی جو انا کراچی میں بلوگن کرتا ہے ابھی گاؤں آیا ہوئے دون میں اور خیریت ہے آج ادھر ملاقات ہو بھی بھائی سے ہم ادھر بیٹھے ہیں ابھی چاول کے انتظار میں وہ سامنے جو انا دیکھیں اتر رہی ہیں چاول کھائیں پھر جو انا جائیں گے سارے واپس بوکھ لگی ہم لوگ بس صوبت پر سے نکل کے جا رہے ہیں بس وہ آگے مہتر ہے بارس ہے ابھی جو انا بس رشکش زدہ ہے ملاب اندر جو انا ڈول چول یہ وہ لگا ہوئے تو ہم لوگ جو انا بس نکل آئے سلیم فان سے ملے اسے جو انا مبرک بات دی بس ابھی جو انا تھوڑا بہت شغل بھی تھا وہاں پہ ابھی ہم لوگ جانا نکل کے جا رہے ہیں بس لال ہماری گاڑیاں اندر کھڑی ہیں پتہ نہیں کہاں کھڑی ہیں ابھی ڈونڈتے ہیں گاڑیاں ملیں کہاں کھڑی گی تھی وہ ہیں دونوں ہمارا ایک دوست ہے خیریت خیریت ڈونڈتے ہیں یہ کیا ہے اچھا پانی لگا ہوئے میں نے کہا کوئی ڈھوک کے چلا گیا ہے ڈونڈتے ہیں ڈونڈتے ہیں ڈونڈتے ہیں ڈونڈتے ہیں جا رہے ہیں واپس ہٹیں گاؤں کو یہاں دے بھی آدھے گھنٹے کا رسطہ ہوگا ہے ایک گھنٹے کا ہے آدھے گھنٹے کا نہیں ایک گھنٹے کا روڈی ٹوٹا ہوگا ہے روڈ تو نہیں ہے روڈی در خراب پڑتا ہے جاؤں جلتے ہیں بس وارس کو بھی ٹروپ کرتے ہیں ہم بھی جاتے ہیں گھر باقی شغل ملا آپ لوگوں کو مزا آیا ہوگا ہم نے بھی تھوڑا بہت مغا کیا کچھ دوست بھی تھے ملے سبی روانہ ہے سیدھا گھر کو واپس دیکھیں خدا آیا دو عاشقاتیاں تبایاں بے بڑی لبیاں سیدھریاں جا جوہنا گھر آگیا ہوں میں سویٹی کو پیک کر دیئے کپڑا پڑا ڈال کے اور یہاں ہی پہ جوہنا اپنے آج کا ولوگ کا اینڈ کرتے ہیں لائک اور سبسکرائب کر کے بیل ایک ان کو لازمی دبانا انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے نیکس بلوگ میں ہم بہت سارا خیال رکھیں چینل جس جس نے سبسکرائب نہیں کیا ہوئے تو سبسکرائب کر کے بیل لیک ان کو دبائیں انشاءاللہ نیکس بلوگ میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ